اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم جانیں گے موڈی فائرز کے بارے میں آپ موڈی فائرز کو بہت دیر سے سن رہے ہیں بہت گھنٹوں سے سن رہے ہیں موڈی فائرز موڈی فائرز موڈی فائرز تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ موڈی فائرز ایکشلی ہوتا کیا ہے ڈیفرنٹ موڈی فائرز کون سے ہوتے ہیں اور مین موڈی فائرز جو ہوں گے ہم ان پر فوکس کریں گے موڈیفائیز بہت زیادہ ہیں لیکن سب کے ہم فوکس نہیں کر سکتے کیونکہ obviously different purposes کے لیے ہیں وہ شاید ہمارے related نہ ہو لیکن جو ہمارے related ہوگا task اس کو ہم دیکھیں گے تو اب میں آپ کو بتاہ دیتا ہوں موڈیفائیز میں جا کے ہم یہاں سے start کرتے ہیں جس طرح سے موڈیفائیز آتے جائیں گے میں آپ کو بتاتا جاؤں گا تو سوزین کو use کروں گا میں again کیونکہ ہم اسی کو ہمیشہ سے use کر رہے ہیں سب سے پہلے موڈیفائیر جو میں نے apply کیا subdivision modifier ہے second آپ جو موڈیفائیر آپ کو پتا ہے وہ mirror modifier کا پتا ہے لیکن اس کے بعد ہم باقی چیزیں دیکھتے ہیں ہم ان کو use نہیں کریں گے generate کو use کریں گے deform اور physics کو بھی use نہیں کریں گے generate و deform کو کریں گے کیونکہ یہ ہمارے topic سے related ہیں سب سے پہلے array modifier دیکھ لیتے ہیں array modifier actually ہوتا کیا ہے array کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو ہم اس طرح سے repeat کرتے ہیں اور وہ آگے تک جاتی نہیں اسے ہم نے duplicate کر کے shift r کیا repeat کرتے گئے لیکن اسے یہ نقصان ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے کر لیا جب کوئی جو ہم نے جو steps سے ان کو ہم نے کر لیا وہ دوبارہ سے ہم اس کو undo کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم چاہیں درمیان میں کہ ہم اس کو بند کر دیں تو بند نہیں کر سکتے تو یہ ہمارے سے ہمیں ایک 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 problem face کرنی پڑ سکتی ہے تو ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم array modifier use کر لیتے ہیں میں نے array پہ کلک کیا یہاں پر یہ add ہو گیا سب سے جو اوپر چیز ہے وہ fix count ہے fix length ہے fix curve fit curve ہے fit length ہے fix count ہے ہم fix count ہی use کریں گے باقی curve سے related fit length بھی اسی سے related ہے ہم اسی کو use کریں گے count میں چاہتا ہوں کہ یہ 10 monkeys ہوں آپ چاہیں در 10,000 لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو relative offset جو ہوگا ہم اس پر چیک کی رہنے دیں گے اس کے بعد ہمارے پر اس کا جو ہے وہ distance ہوگا ہم اگر اس پہ کلک کر کس طرح لے کر جائیں ہم اس کو move کریں تو ہم اس کو distance کو کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم shift press کر کے move کریں تو ہم اس کو یہ جو اس کی value ہوگی وہ easily change ہوگی یعنی وہ اب بہت تیزی چینج ہو رہی پہلے یہ بہت تیزی چینج ہو رہی تھی shift press کریں گے تو یہ بہت smoothly change ہوگی اس طرح سے آپ کو بھی چینج move کرتے ہیں shift press کریں گے تو وہ بہت smoothly move کریں گے تو میں shift press کر کے distance اتنا کر دیتا ہوں جتنا مجھے چاہیے اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو y axis پہ بھی کر سکتے ہیں یہ y axis پہ چلا جائے گا اگر آپ چاہیں تو z axis پہ بھی کر سکتے ہیں اسے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کر سکتے ہیں y axis اور x axis پہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس constant offset ہے اگر آپ اس کو change کرنا چاہے اس کو ہم use نہیں کرتے زیادہ لیکن اگر آپ offset کرنا چاہیں تو یہ مطلب offset کا مطلب یہ دیکھنی direction تھوڑی change ہو جائی گی وہ ہم اوپر جا کے ہی کر سکتے ہیں اگر یہ دیکھیں ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اوپر بھی کر سکتے ہیں لیکن کوئی ایسا case ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ دونوں طرف مجھے available ہو مجھے values change نہ کریں پڑیں تو آپ اس کو use کر سکتے ہیں ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھیں یہ merge کو ہم دیکھ لیتے ہیں merge actually edit mode میں کام آتا ہے جیسے mirror میں ہم نے use کیا تھا for example میں اس کو اس طرح کرتا ہوں میں اس کو اوپر لے کے چلا جاتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ array modifier apply کر کے میں ایک cd بناؤ جیسے ہم نے پہلے cd بنائی تھی وہ cd صحیح سے نہیں وہ ایک صحیح cd نہیں تھی مطلب وہ ایک ٹھیک تھی cd اس کو ہم use کر سکتے تھے لیکن وہ یہ تھا procedural نہیں تھی procedural چیز وہ ہوتی ہے جو کمپیوٹر کی مطلب سے ہم کس چیز کو model کرتے ہیں تو اس کے لیے میں کیا کروں گا array modifier use کروں گا تاکہ ہم بعد میں اسے جو cd ہوگی stairs ہوں گے اس کو ہم remove کر سکیں ہم اس کو off کر سکیں اس کو جس طرح modify کر سکیں اس کے لیے میں یہاں اس کو پہ سب سے پہلے میں اس پہ array modifier apply کر دیتا ہوں میں یہاں پہ origin اس کا لے جاتا ہوں shift s cursor to selected origin to 3d cursor میں یہاں پہ لے جاتا ہوں اسے کوئی effect نہیں ہوا ٹھیک ہے اگر اسے کوئی effect نہیں ہوا تو اب ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی value کو change کریں گے ہم اس کے zx اس کی value کو اوپر لے کے چلے جاتے ہیں exactly one پہ لے جاتے ہیں one پہ لے کے جانے سے یہ ہوگا کہ یہ exactly اوپر چلے جائے گی one جو 100% کی جو value یہ height ہوگی جیسے اس کی height 10 میٹر تھی اب یہ 10 میٹر سے start ہو جائے گی 10 میٹر پہلے اس کی یہ height تھی اتنی اب ہم جب اس کی value کو one کیا ہے تو یہ یہاں سے اب start ہوگا blender میں one zero کی value زیادہ use کی جاتی ہیں zero one zero کا مطلب zero percent one کا مطلب 100% لیکن یہ zero one points میں use کرتے ہیں اس کو یا بہت ہی کم کر دیتے ہیں اس کی fraction تو ہمارے پاس یہ ایک سڑھی بن گی اب ہم جائیں یہاں پر اس کو change کرتے رہے ہیں ہم جتنی چاہیں مرزی سڑھی سڑھیاں بنا لیں پہلے یہ نہیں تھا پہلے کوئی سڑھی بڑی چھوٹی بن رہی تھی اب یہ ہمیں problem face نہیں کرنی پڑ رہی اب یہ ہے کہ ہم جتنی چاہیں سڑھیاں بنا سکتے ہیں ہم easily بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کی سڑھیاں بنا سکتے ہیں آپ اس سڑھیاں کو change کریں گے اسی طرح سے change ہو جائے گی اگر آپ اس کو آگے لے کے آئیں گے تو باقی بھی اسی طرح سے change ہو جائیں گے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک میں scale y کر دیتا ہوں اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک mirror function ہے یا mirror جو ہم جو کہتے تھے وہ function ہے اگر میں یہاں پہ جا کے extrude کرتا ہوں scale کر کے extrude z کر دیتا ہوں تو باقی بھی سارے extrude ہو جائیں گی اسی طرح سے اگر جا کے میں extrude کر کے scale کر دیتا ہوں extrude z کرتا ہوں تو اسی طرح سے جا کے scale ہوتے جائیں گی تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم ایک چیز کو ہم کریں گے تو باقی سارے automatically اسی کو copy کر لیں گے اس طرح ہم اس کو use کر کے array modify کو بہت زیادہ کام لے سکتے ہیں next جو ہم modify دیکھیں گے میں new scene open کر لیتا ہوں next جو modify ہمارے پاس ہوگا وہ bevel modifier ہے یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا bevel modifier کیا ہوتا لیکن میں دوبارہ بتا دیتا ہوں bevel modifier apply جب ہم کرتے ہیں تو اس کے edges bevel ہو جاتے ہیں ہم اس کو مہنگ کو زیادہ کر دیتے ہیں ہم segments کو بڑھا سکتے ہیں ہم اس کے بعد یہ vertices اگرہ vertices سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو use نہیں کرتے تو اس کے ہارٹ کی ہے r control r control b اگر آپ کریں گے control shift b کرتے ہیں جی ہاں تو اس کے ہارٹ کی control shift b ہے اس کے ذریعے آپ vertices کو bevel کر سکتے اگر آپ موڈیلن میں کرنا چاہتے ہیں موڈیفائر use کرنا چاہتے ہیں تو موڈیفائر سیگمنٹ سے وہ میں کم کر دوں گا اس کے بعد limit method ہے آپ اس کو angle پر کر سکتے ہیں angle پر لے جا کے جو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمارے پاس دکھا دیتا ہوں اگر میں اس کو لے جاتا ہوں اب یہ سارے جتنے بھی ہاں پر hard curves ہیں تو ان کو bevel ہمارے پاس 90 سے نیچے یہ 83 ہے ہمارے پاس 83 سے جو angle جو ہوں گے وہ اس کو bevel کر دے گا اس کو نہیں کرے گا یہ اس طرح کام کرے گا جو angle ہمارے پاس 83 سے اوپر ہو گا اس کو دیکھا اگر میں اس کو 92 پہ جاتا ہوں 99 پہ چلے گئے 92 پہ لے جاتا ہوں تو اس کو بیول نہیں کرے لیکن اگر میں اس کو لے کے چلا جاتا ہوں 27 پہ جتنے بھی angles ہوں گے اس کو بیول کرے گا اگر کوئی ایسا angle آ جاتا ہے جیسے یہ بیول نہیں ہو رہا کیونکہ 27 سے نیچے ہے اس لئے یہ بیول نہیں ہوا تو اس طرح سے آپ اس کے angle سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ سے ویٹ اور ورٹیکس گروپ کو بھی نہیں دیکھیں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس کو نن کر دیتا ہوں اور پروفائل کیا ہوتی ہے پروفائل میں شیپ ہوتی ہے جس میں ہم اس طرح سے پروفائل کی چینج کر سکتے ہیں ایک منا پاس یہ طریقہ ہوتا ہے جس میں ہم مزید ہے جس چاہیں تو ہم چینج کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کو شیپ ہم اس کو بلکل فلیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کو دیکھیں تو ہم اس کو بیول اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ سائیڈ دکھا رہا ہے وہ یہاں پہ آرہی ہے اس طرح کریں تو اس طرح بھی بیول کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں اس طرح بیول کرنا تو آپ کر سکتے ہیں اس کے لئے لئے تب کام آتا ہے اگر میں کسٹم دیتا ہوں کسٹم کرنے بعد میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اس کو میں یہاں ہمارے پاس ہمارے اپشن میں اس کو آج تک یوز نہیں کیا اگر آپ کو صحیح بتاؤ ہوں میں پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سمپلی فائیڈ کر دوں گا میں اس کو شارپ ہے ہمارے پاس پیچ آرک اس کو ایک سیکنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اب کام کرے گا اس طرح انٹرسیکشن کری کٹ آف یہ ہمارے پاس یہاں پر انٹرسیکٹ ہو رہے تھے یہ مل رہے تھے تو اس کو کیا کیا ہوا تھا کہ کٹ آف کیا تو اس کو کٹ آف کر دی ہے شیرڈنگ ہمارے پاس ہوتے ہیں شارپ یہ شارپ کو میں آپ آگے جا کہ بتا دوں گا لیکن فی الحال ضرورت نہیں ہے اس کو میں رہنے جاتا ہوں جو نیچے والی فیچرز ہیں آپ کو سمجھ لگ جائیں گے نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے boolean آپ نے boolean operations پڑھے ہو گئے جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں union intersection اس کے بعد ہمارے پاس ڈیفرنس آجاتا intersection union اور ڈیفرنس یہ تین آجاتے ہیں maths میں پڑھے ہوگے آپ نائس سٹنپ میں تو یہ ہی اپریشن سیم یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہیں union ہم اس وقت جو ہوتا تھا جو values present ہیں ان کے علاوہ جو values match نہیں کرتی ان کو ہم لکھتے تھے سینگ یہ چیز یہاں پر بھی اپلائی ہوتی ہے shift d کروں گا میں یہاں پر جا کے اس کو کلک کر اس کیوب کو union کر دوں گا جب میں اس کو یونیر کروں گا یہاں پر اوریجنل ہو چکا اگر یہ دیکھیں وہ سے یہ join ہو چک ہے یعنی ہم اس کے ذریعے join کر کے جو ہم operations perform کرتے ہم اس لئے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں اس کو delete کر کے میں ایسے کر کے بتاتا ہوں کہ ایک سیمپل سبجیکٹ بنا دیا سیمپل سی بنا دی اب میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو union کر دوں یون کر یون پر جاؤ گا یہاں پر جا کے میں اس پر کلک کر گا اس کا جو اویجنل مش ہوگا یا اویجنل جو اس کو hide کر دیلیٹ نہیں کر سکتے جب تک اپلائی نہیں کر دیلیٹ سکتے ہیں میں اس کو hide کر دوں گا اب یہ کیا ہوا کہ اپلائی ہو گئے میں اس کو اپلائی کر دیتا ہوں اس نے اس کو دو موڈل سے اس کو ایک بنا دی ہے اس کو جوائن کر دی ہے بلینڈر نے اس کو بہت اچھے طریق سے جوائن کر دی جس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ ہمیں extrude کرنے کی ضرور نہیں پڑی یا insert کریں ہم لوگ extrude کرتے ہیں ہم نے اس کو سیم کر دی اس کو جوائن کرتے ہیں یہ تب کام آتا ہے جب کوئی ایسی چیز آپ بنا رہتے ہیں جس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یہ پرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جب دکھا دیتا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے ڈیفرنس ایکچلی یہ ہوگا کہ اس نے جو انٹرسیکٹ کر رہا تھا اس کے لئے باقی سارے کو رکھا ہے اور جو انٹرسیکشن ملا پارٹ انٹرسیکٹ کر رہا تھا اس کو ڈلیٹ کر دی ہے فار اگزیمپل یہ پارٹ انٹرسیکٹ کر رہے میں میں اس کو یہ پہ جا کے اپلائی کر دیتا ہوں تو اس نے یہ پارٹ جو تھا اس کو گھائب کر کے باقی سارے پارٹ کو رکھ دی ہے اس کو ہم ڈیفرنس کہتے ہیں اس طرح سے ہم انٹرسیکٹ کرتے ہیں تو انٹرسیکٹ میں ہوتا ہے جو پارٹ انٹرسیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کو رکھے گا باقی سارے پارٹ کو ڈیلیٹ کر دی گا اس میں جب پارٹ تھا وہ انٹرسیکٹ ہو رہا تھا اس میں بیٹ والی فائل پہ جاتا ہوں اس میں جا کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیا مارڈل کرتے جیسے میں نے پہلے کہا تھا اس کے لئے ضروری ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ایسا مارڈل جو اندر سے خالی ہو اس میں کوئی hole نہ ہو اس کے بعد کوئی ایسی ورٹسیز جو لوس ورٹسیز نہ ہو جو کہ یہاں سے ریپ ہو ہو ایسے کوئی بھی ہمارے پاس آٹ فیکٹس نہیں ہونے چاہیے کوئی ایسے مسئلے نہیں ہونے چاہیے یعنی ان سے اس کو فری ہونا چاہیے تو اگر ہم اس کو پرنٹ کرتے ہیں اگر ہم گریب میں دیکھتے ہیں تو گریب کے نیچے ہمارے پاس اور بہت زیادہ میش ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کلک کریں گے اس کے جتنے بھی موڈیفائر زنگ اپلائی کر دیں گے اس کے بعد جب موڈیفائر سے فری ہو جائے گا اس کو ہم یونین کرتے گے اب کیا کرتے ہیں جو ہم بیٹ والا حصہ ہے اس پر جا کے بولین موڈیفائر اپلائی کریں گے گریپ پر اپشن تھا گریپ کر سکتے ہیں جیسے بیٹ بوڈی لیکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم گریپ لیکھ دیتے ہیں اس طرح آپ نیم بھی کر سکتے ہیں تو میں اس پہ جا کے یونین پر کلک کر دوں گا تو اب کیا ہوا کہ یہ جو پارٹ ہے اس کے ساتھ جو اندر والا پارٹ تھا جو آپ پر دیکھ رہے تھے وہ تو یہ بلینڈر میں چھوٹے موٹے جو ہوتے ایسے ایررز آ جاتے ہیں ان ایررز کو ریزولف کرنا بہت جیدہ آسان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے ہولز بند کرتے ہیں ہولز بند کریں گے تو ہمارے سارے پرابلم سالف ہو جائیں گے کیونکہ جب ہولز اوپن ہوتے تو بولین اپریشن صحیح سے کام نہیں کرتا اس کو بند کرنے کے لئے آپ فیل کر سکتے ہیں یا ایکسٹروڈ کر کے سکیل کر سکیل کر سکتے ہیں یا آپ سیمپلی اس کو سلیک کر کر ایکس پریس کر سکتے ہیں ایکس جموریٹری خراب ہو جاتی لیکن ہم اس وقت اس کی فکر نہیں ہے لیکن اگر اس طرح کر دیں تو کوئی صحیح سے کام کرتا ہے ریفرنس امیجیز جو ہے میں ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں کیا کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم نے جب اس پر اپلائی کیا ہے اب جب ہم اپلائی کریں گے جس کو ہائیڈ کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ اس کو میں ہائیڈ کر دیتا ہوں اب دیکھیں جو پہلے ہی پارٹ شو نہیں ہو رہا تھا اب یہ پارٹ شو ہو رہا ہے کیونکہ اب یہ صحیح طرح سے اپلائی ہو گیا جو بلین اپلائی ہو گیا اس کے بعد میں simply انٹر کروں گا اپلائی کر دوں گا دیکھیں کہ یہ جوائن ہو جائے گا جوائن کر سکتے اور ہاف یو کو ہم رکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کے سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اندر سے بلکل خالی ہے یہ پر کوئی پاس ایک ریال چیز آجائے گی اگر آپ سائز کریں کریں پرنٹ کریں تو آپ کے پاس یہ ریال چیز آجائے گی اور اس کی کوئی زیادہ نہیں ہوگی تقریبا دو تین سو ہوگی دو تین سو روپے میں آپ یہ بنا سکتے اپنے نام کے ساتھ بنا سکتے اپنے ویڈیوز میں سیکھیں گے تو اس سے کیا ہو سکتا ہے میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں ایرے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ہم اس کی جو سائیڈ ہیں اس کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے بیول تھا بیول سے ہم بیول کرتے ہیں اس پر نہیں ہو رہا لیکن جو ایج ہوتی ہیں کیوپ کی یا کوئی بھی ایسی جاب کرنا جائیں اس سے آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آگیا تھا بولین بولین روکریشن سے ہم جو مارڈلز ہیں ملٹیپل مارڈلز کو ایک مارڈل نہ سکتے تاکہ وہ پرنٹ ہو سکیں اگر اس ویڈیو کوئی سمجھ کر سکتے ہیں اگر کوئی question ہے تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں ہم چلتے ہیں نیکس ویڈیو کے جانب دیکھتے آپ اس میں کیا نیا سیکھتے